رکھنے پارلیمنٹ حیدرباد بیرسر اسد الدین اویسی نے پاکستان کی فوجی عدالت کی طرح سے ہندوستانی شہری کلبوشن جادف کو سنائی گئی سزای موت کے معاملے پر سنجیدی سے سونچنے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے لوگ سبا میں اس مسئلے کو اٹھاتے ہوئے بیرسر اویسی نے پاکستان کی ملٹری عدالت کو بنانا عدالت خرار دیا انہوں نے کہا کہ دھوکہ دے کر کلبوشن جادف کو ایران سے پاکستان منتقل کیا گیا اور بغیر کسی ثبوت کے انہیں موت کی سزا سنا دی گئی بیرسر اویسی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ کلبوشن جادف کو بچانے کے لیے حکومت کو اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرنا چاہیے میں آپ کے ذریعے سے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ حکومت کو بہت سیریسلی اس بارے میں سوچنا پڑے گا اور پوری کوشش کرنا پڑے گا کہ ہمارے ہندوستانی شہری کی سب سے پہلی جان بچائی جائے یہ بات بلکل صحیح ہے کہ تیرہ مرتبہ ہم نے کوشش کی کانسر سرویس کو انہوں نے نہیں دیا پاکستان کی ملٹری عدالت ایک عدالت نہیں ہے بلکہ ایک بنانا عدالت ہے جہاں پر بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی پروف کے انہوں نے فیصلہ دیا ہے یقیناً اس شخص کو ہمارے ہندوستان کے شہری کو ایک دھوکہ دے کر ایران سے اس کو پکڑ کر لائے اور ساری دنیا کے سامنے اس طرح کا ایک ناٹک کر رہے ہیں تو میں سرکار سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے پاس بہت بڑی طاقت ہے آپ کے پاس انفلونس ہے آپ اس کا استعمال کیوں نہیں کر رہے اور میں یہاں پر سیاست نہیں کر رہا آپ کو تو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس طرح کا فیصل آنے والا ہے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ کیا یہ سرکار پوری کوشش کرے گی نہیں کرے گی اس ہمارے ہندوستانی شہری کو بچانے کے لیے کیونکہ یہ ایک بائزت شہری ہے اور اس کی جان بچانا ہم تمام کی ذمہ داری ہے میڈم میں پھر سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی جان بچائے جائے سرکار اپنا انفلونس استعمال کریں چاہے وہ انٹرنیشنل انفلونس ہو اور اس کو واپس دانے کی پوری کوشش کریں